اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میرے دوستو پچیس سال کی عمر تھی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خطیجہ تلکبرہ سے نکاہ ہوا چالیس سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی کا نزول ہوا پندرہ برس کا ایک عرصہ حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کر چکی تھی میرے پیارے دوستو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خشیتِ الٰہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ قرآنِ قلبِ اتھر پر نازل ہوا تو اس کی کیفیت جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ختیجہ مجھے چادر دو میں سردی محسوس کر رہا ہوں تو حضرت ختیجہ نے چادر اڑا دی تو آقا کریم نے جو ان پہ کیفیت جاری تھی جو ان پہ گزر رہی تھی وہ حالات جو تھے وہ اپنی زوجہ کے سامنے رکھے کہ اس وقت میری یہ صورتحال ہے میری یہ پوزیشن ہے تو حضرت ختیجہ تلکبرہ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جملے کہے ان جملوں پر غور کیجے گا یہ حضور کی چالیس سالہ زندگی کی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے زبانی ہے سیدنا ختیجہ تلکبرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق آنے دے کیونکہ پانچ چیزیں حضرت ختیجہ تلکبرہ نے بیان کی تھی فرمایا ایک تو آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا ان کا بوجھ بھی آپ اٹھاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا اس کے کفیل بھی آپ ہوتے ہیں اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور پانچوی چیز یہ کہ آپ راہ حق کے اندر مسئیبت زدہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پانچ وست حضور کے گنوائے تھے اعلان نبوت سے قبل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو اب اس زندگی کا آپ اکس دیکھ سکتے ہیں یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھا حضرت ختیچت القبرانے پانچ چیزیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے رویہ تلخ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے ابو لاحب نے کیا کچھ نہیں کیا رشتے میں آپ کے سکے چاچا لگتے تھے جو عذیتیں پہنچائیں جو تکلیفیں پہنچائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رشتہ ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی اس کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر وابال پڑا ہوا تھا وہ ایک کمر آخر ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ جرویہ اور حسن سلوک میرے آقا نے رما رکھا قریش نے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے کیا سلوک نہیں کیا انہوں نے لیکن پتہ مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کیا ہے تو آقای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اولہ شان سے داخل ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا آقا کریم تشریف لائے اور سب کو جمع کیا قریش جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تم ہی بتاؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں اور ہم کریم باپ کے کریم بیٹے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ بس اتنی سہولت مل جائے کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے ہمیں چاہے شہر سے نکال دیا جائے اور اس کے لیے وہ تیار تھے تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ آج تم سے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیا یہ منظر ہونے والا تھا؟ ہم نے کیا کیا نہیں کیا؟ اوجریاں ڈالی کانٹے بچائے گھڑے کھودے کھوڑے پھینکے کیا کچھ نہیں کیا؟ اور ان کا یہ رویہ اور میرے پیارے رسول کا یہ رویہ اللہ اکبر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رحمی تھی جو کہ مثال ہے جو کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلح رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے وہ ان کے ساتھ اچھے بھرتاؤں سے پیش آئے جب وہ صلح رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں برکت پیدا کر دے گا اور اس کے رسک میں بھی برکت پیدا کر دے گا قواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں ان کیوچر بھی آپ کے لئے لے کے آتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جناب سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانی تاریخ کی وہ منفرد اور ممتاز ترین شخصیت ہے جس کی حالات زندگی، آدات و اتوار، اشدات اور اخلاق حسنہ اس قدر تفصیل کے ساتھ تاریخ کے صفات پر موجود ہے کیان حضرت کی زندگی ایک کھلی کتاب کے طور پر نسل انسانی کے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معشرتی خاندانی حتیٰ کے شخصی اور پرائیوٹ زندگی کا بھی کوئی پہلو تاریخ کی نگاہوں سے اوجہ نہیں رہا اگر بات کی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کی ولادت سے چھ ماہ قبل وفات پا چکے تھے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدد ایک بدعی قبیلے کے ساتھ بسر کیا جیسے عرب کا رواج تھا اس کا مقصد بچوں کو فضی عربی زبان سکھانا اور کھلی عابو ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا پیدائش کے بعد چار روز تک والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا طائف اور دیگر صحت افضاء مقام سے دودھ پلانے والی ماں ان عبادیوں میں سے بچے لینے آتی تھی یتیم دیکھ کر کئی عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گودھ نہ لیا حلیمہ سیدہ ہر اتباع سے کمزور تھی اور انہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا تھا لہٰذا انہوں نے گھر بغیر بچے جانے کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گودھ لینا پسند کیا اور کافلے کے ساتھ واپس روانہ ہو گئی حلیمہ نے سوچا میں بچے کو غسل کرا دوں میرے دوستو مشکیزے میں پانی بھرنے لگی تو وہ گویا ستاروں سے بھر گیا بڑی حیران ہوئی اور جب غسل دیا تو پھر مشکیزے سے ستاریں نکل رہے تھے غسل کے بعد حضرت حلیمہ کے ہاوند حارس نے کہا حلیمہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں حلیمہ نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں بچے سیر ہو کر دودھ پیئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کافلے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جو جانور آتے ہوئے چل نہیں رہے تھے وہ اب دھوڑ رہے تھے دو سال کے بعد حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئی مگر والدہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیا کہ ابھی اپنے پاس ہی رکھئے اچھی آب و ہوا میں صحت اور اچھی ہو جائے گی مزید دو سال بعد حلیمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھیل رہے تھے ایک فرشتے نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اتھر نکالا ان کو آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس سینہ مبارک میں چھوڑ دیا اس واقعے سے حلیمہ خائف ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس والدہ کے پاس لے آئی اور سارا ماجرہ بھی سنایا چار سال کی عمر مبارک میں اتائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال اپنی والدہ ماجرہ کے پاس رہے چھ سال ہوئے تو والدہ محترمہ یسرب اپنے عزیز و اقارب سے ملانے لے گئی شوہر کی بھی قبر کی زیارت کی ایک ماہ قیام فرمایا اور واپس ابوہ کے مقام پر جو بدر شریف کے قریب ہی ہے وہاں طبیعت خراب ہوئی اور ابوہ کے مقام پر رہلت فرمالی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر میں والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دادہ کے پاس آئی اور ان کی امانت ان کی خوالے کر دی دادہ کو پوتے سے انتہا کا پیار تھا ان کو کھیلتا کھوتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے دو سال دادہ کے پاس رہے تو وہ بھی ترہسی سال کی عمر میں پوتے کو خیر آباد کہ گئے اب آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پر آ پڑی جو چالیس سال تک اپنے پیارے بھتیجے کے کندے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور ہر طرح ان کا خیال رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کی امبار سے واقفیت حاصل کی اس سفر کے دوران میں ایک بہیرہ نامی عیسائی رہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والی پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نساری نے یہ نشانیاں پالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آگئے میرے دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچپن عام بچوں کی طرح کھیل خود میں نہیں گزرا ہوگا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھی خواتین و حضرات اس ویڈیو کا یہاں پر احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ